ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں تو دو چیزوں سے مرقب کیا ایک جسم اور ایک روح جسم کو اللہ نے الگ پیدا کیا روح کو اللہ نے الگ پیدا کیا اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوگے کہ جسم الگ پیدا ہے روح الگ پیدا ہے جسم کو اللہ نے چار چیزوں سے پیدا کیا آگ پانی مٹی ہوا چار چیزوں کی ملاوٹ انسان کے جسم کے اندر ہیں اب آؤ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کا علاج انہی چار چیزوں سے ہوتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہو بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج انہی چار چیزوں سے ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی دبا ہو چاہے آئیوربیدک ہو چاہے ہوموپیتک ہو چاہے وہ ایلوپیتک ہو کوئی بھی دبا ہو اس کے اندر ان چار چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملی ہوئی ہوتی ہے آؤ جب انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے تو پتا کیسے چلتا ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا پتا ایسے چلتا ہے کہ جب انسان کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے جب بریانی میں مزا نہیں آتا تو جسم بیمار ہے جب کورما اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے جب انسان کے چہرے پہ زردی آ جائے تو جسم بیمار ہے جب انسان کا جسم سستی والا ہو جائے تو جسم بیمار ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے اب جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اب آپ کہو کہ جسم الگ بیمار ہوتا ہے اور روح الگ بیمار ہوتی ہے ہاں میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جسم الگ بیمار ہوتا ہے روح الگ بیمار ہوتی ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب دسترخوان اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہوتا ہے اور روح بیمار ہوتی ہے اس کا پتہ کیسے لگتا ہے تو سنو جب نمازوں میں دل نہیں لگتا تو روح بیمار ہے جب روزے رکھنا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے جب چگلی کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب غیبت اچھی لگے تو روح بیمار ہے جب ایک دوسرے کو غلط مقدمات میں پھسانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب ایک دوسرے کی برائی اچھی لگے تو روح بیمار ہے جب رشتے داروں پر تحمت لگانی اچھی لگے تو روح بیمار ہے جب ایک دوسرے کے اوپر کیچن اچھالنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب جھوٹ بولنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب دھوکہ دینا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب فریبکاری اچھی لگے تو روح بیمار ہے جب تخریبکاری اچھی لگے تو روح بیمار ہے جب سود خانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب زکاة نہ دینا اچھا لگے تو روح بیمار ہے ارے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا جب روح بیمار ہوگی تو اس کا علاج کیسے ہوگا تو قرآن جواب دیتا ہے پہلے یہ بتا لگا روح کا تعلق کس سے ہے پہلے یہ بتا لگا روح کا کنکشن کس سے ہے پہلے یہ بتا لگا کہ روح ریلیٹڈ کس سے ہے ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا دے تو قرآن جواب دیتا ہے وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُّوح قُلِ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ اے محبوبوں آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے روح تو حکمِ رب کا نام ہے روح تو عمرِ رب کا نام ہے پتا چلا روح کا تعلق پروردگارِ عالم سے ہے روح کا کنکشن مولا سے ہے روح ریلیٹڈ مولا سے ہے یہی وجہ ہے کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دبا سے ہوتا ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج ذکرِ خدا سے ہوتا ہے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دبا سے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو علاج ذکرِ خدا سے ہوتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یہی وجہ ہے حضرات اب یہ ہوا جسم اور روح اب روح میں بھی دو چیزیں اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں روح میں بھی دو چیزیں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں بلی ذمہ داری سے بول رہا ہوں روح میں بھی دو چیزیں ایک ہے روح اور ایک ہے روحانیت ایک ہے روح اور ایک ہے روحانیت جیسے انسان انسانیت آدمی آدمیت انسان الگ ہے انسانیت الگ ہے آدمی الگ ہے آدمیت الگ ہے جیسے مثال کے طور پر ایک انسان بہت زیادہ بھونکا بیٹھا ہے بہت زیادہ پیاس اس کو لگی ہوئی ہے کھانا بھی سامنے ہیں پانی بھی سامنے ہیں اتنے میں کوئی آ گیا بولا بھائی مجھے بہت بھونک لگی ہے بہت پیاس لگی ہے یہ کھانا اٹھا کر کے اس کو دے دیا اب یہ انسان نہیں کھلا رہا ہے بلکہ انسانیت کھلا رہی کیونکہ خود بھونکا ہے اس کے باوجود اس بھونکے کو کھلا دیا یہ انسان نہیں انسانیت ہے ایسے ہی روح الگ ہے روحانیت الگ ہے حضرات روح کا ایک دائرہ ہوتا ہے روح کا ایک مقام ہوتا ہے ہمارے آنکھوں کے ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے تو آنکھ جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آزم نگر میں کھڑے ہو کر کہ دلی کو دیکھ لیں نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے ہم آزم نگر سے آواز دیں گمبدِ آلہ حضرت کے قریب وہاں گلی میں کوئی ٹہلنے والا ہو اس کے کانوں تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں ہوں اور قدم بڑھائیں تو جا کر کہ آزم نگر پار کر دیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا روح کے ایک دائرہ ہوتا ہے آنکھ ایک کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے دو کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے آواز دو تین کلومیٹر تک جا سکتی ہے ایک میل تک جا سکتی ہے حضرات کان ایک میل کا سن سکتے ہیں دو میل تک کا سن سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کوئی ہم کو دلی سے آواز دے ہم بریلی میں سن لیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ روح ہے روح روح ایک محدود دائرے کے اندر دیکھتی ہے روح ایک محدود دائرے کے اندر سنتی ہے روح ایک محدود دائرے کے اندر اپنی آواز کو پہنچا سکتی ہے لیکن کیا آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم ہیں مسجد نبوی شریف ہیں آپ جمعہ کی دن خطبہ دے رہے ہیں ایک لشکر آپ نے بھیجا ہے اس لشکر کے جو امیر ہیں ان کا نام حضرت ساریہ ہے حضرت ساریہ جب لشکر میں جنگ کر رہے تھے اس وقت آپ کا لشکر جو تھا وہ شکست کے قریب تھا حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں ہیں کتنے تیس میل کے فاصلے پر ہیں تین سو میل کے فاصلے پر ہیں حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی سے آواز لگاتے ہیں یا ساری اتل جبل یا ساری اتل جبل مسجد نبوی سے آواز لگائی تین سو میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ نے ان کی آواز کو سن لیا یہ روح نہیں ہے بلکہ یہ روحانیت کا کمال ہے یہ حضرت ساریہ جو سن رہے ہیں یہ روحانیت کا کمال ہے حضرت ساریہ نے عمر فاروق اعظم کی آواز کو سن لیا اور آپ پہاڑ کی طرف چلنے لگے آپ کا لشکر فتح پا جاتا ہے آپ جیت جاتے ہیں پتا چلا عمر فاروق اعظم مسجد نبوی سے تین سو میل کے فاصلے پر جو دیکھ رہے ہیں یہ روح کا نہیں بلکہ روحانیت کا کمال ہے حضرت ساریہ جو تین سو میل کے فاصلے پر آواز کو سن رہے ہیں یہ روح نہیں بلکہ روحانیت کا کمال ہے پتا چلا روح الگ ہے روحانیت الگ ہے اب اپنے ذہن کو قریب کرو بڑے بڑے اولیاء اکرام کا ذکر آپ سنتے ہو بڑے بڑے صحابہ کا ذکر آپ سنتے ہو آؤ جس کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہو میں روح اور روحانیت آپ کو بتا دوں روحانیت کسے کہتے ہیں یہی مولا علی شیر خدا ہیں آؤ ذرا دیکھو مولا علی شیر خدا کی شان یہ حضرت مولا علی شیر خدا مسجد شریف نے تشریف فرما ہے ایک شخص آیا اور آ کر کے حضرت علی سے سوال کرنے لگا آپ نے فرمایا جب تک میں اس مسجد کے اندر ہوں مجھ سے جو سوال چاہتے ہو پوچھ لو میرے نبی کا علم غیب تو بہت بلی شان ہے مجھ سے پوچھ لو لوگوں نے سوال کیے علی شیر خدا جواب دیتے رہے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے اور آ کر کے کہا بتاؤ علی جبرائیل کہاں ہے حضرت علی نے آسمان پہ نظر ڈالی پھر اس کے بعد زمین پہ نظر ڈالی پھر آپ نے مشرق کی طرف نظر گھومائی پھر آپ نے مغرب کی طرف نظر گھومائی شمال و جنوب کی طرف دیکھا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل تم ہی ہو جبرائیل تم ہی ہو اتنا مولا علی شیر خدا نے کہا جبرائیل غائب ہو جاتے ہیں لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ روحانیت کا کمال ہے جو نظر آسمان پر اٹھائے تو ساتوں آسمانوں کو دیکھ لے جو زمین پر نظر ڈالے تو زمین کے ساتوں طبق کو دیکھ لے جو مشرق و مغرب پر نظر ڈالے وہ مشرق و مغرب کو دیکھ لے شمال و جنوب پر نظر ڈالے تو شمال و جنوب کو دیکھ لے یہ مولا علی شیر خدا کی روحانیت کا کمال ہے وہ علی جو پروردائے رسول ہیں وہ علی جو اقلی میں ولایت کے تاجدار ہیں وہ علی جو خلافہ سلاسہ کے خیرخواں ہیں وہ علی جو وہ علی جو ولایت کے تاجدار ہیں ارے وہی علی کے نبی کریم کی وہ عظیم المرتبہ شہزادی جن کے آنے پر نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو اہل محشر اپنی نظریں جھکا لیں ایسی عظیم المرتبہ شہزادی جس کے نکاح میں تھی اسے مولا علی کہا جاتا ہے جنتین و جوانوں کا سردار جس شخصیت کو کہا جاتا ہے حسنین کریمین کو ان کے والد کا نام نولا علی شیر خدا ہے آؤ اور ذرا دیکھو وہ علی شیر خدا جن کی شہادت مسجد میں ہوئی وہ علی شیر خدا جن کی شہادت مسجد میں پتا چلا آغاز سے لے کر کی انجام تک جن کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزری اسے مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن ہمیں دیتا ہے قاوتِ ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے آلائی تغبیر آلائی رسالات فیضانِ علی کراماتِ علی عرصِ بہادری خواجہ کا ہندوستان مسلقِ علی حضرت سبحانہ حضرات تو روح الگ ہے روحانیت الگ ہے روح ایک محدود دائرے میں اپنا کام کرتی ہے اور روحانیت اس کے لیے کوئی محدود دائرہ نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی منزل نہیں ہوتی روح جہاں چاہتی ہے وہاں دیکھ لیتی ہے روح جہاں چاہتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے روحانیت کا یہ کمال ہے اب آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو یہی میں روحانیت کے تعلق سے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھتی چلی جائیں روح الگ ہے روحانیت الگ ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیرِ خدا کے شہزادے ہیں اور کون سے شہزادے ہیں ایک حدیثِ پاک میں پڑھ دوں آپ کے سامنے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حدیثِ پاک ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں خطیبِ بغدادی کی یہ روایت ہے مفتی صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب نبی فرماتے ہیں رائی تو لائی لتا اسریہ بھی الا بابل جنتِ مکتوبہ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں میراج کو تشریف لے گیا میں پہلے آسمان پہ پہنچا دوسرے آسمان پہ پہنچا نبی فرماتے ہیں میں عرشِ آزم پر گیا میں نے رب کا دیدار کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اتنے قریب سے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا کہ ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ تھا مَا زَاگَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا نہ آنکھ جھپکی نہ پلک جھپکی میرے رب کا دیدار کر کے میرے آقا تشریف لائے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں میراج سے آ رہا تھا میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں نبی فرماتے ہیں رائی تو لیلتہ اسری ابھی میں نے میراج کی رات دیکھا علا بابل جنت مکتوبہ جنت کے دروازے پر کچھ لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر کچھ لکھا ہوا ہے صحابہ نے عرض کیا تک کیا لکھا ہوا تھا نبی فرماتے ہیں علا بابل جنت مکتوبہ جنت کے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ فاطمت و خیارت اللہ الحسن و الحسین و صدت اللہ و علا باغدہم لعنت اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کلمہ شریف لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا علی حب اللہ علی اللہ کا محبوب ہے علی اللہ کا پیارہ ہے و فاطمت و خیارت اللہ اور فاطمہ اللہ کی چنندہ بندی ہے فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے الحسن و الحسین و صفت اللہ حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں و علا باغدہم لعنت اللہ اور جو ان سے دشمنی رکھے اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے پتہ جلا جنت کے دروازے پر اہلِ بیت کا نام لکھا ہوا ہے میں ساجد بھائی کے گھر پر جاؤں ان کے دروازے پر لکھا ہو ساجد منزل تو جب تک ساجد بھائی اجازت نہیں دیں گے میں ان کے گھر کی اندر داخل نہیں ہو سکتا مفتی سنہ اللہ صاحب قبلہ کے گھر پر پہنچوں میں ان کے روم پر پہنچوں اور جب تک ان کے دروازے پر لکھا ہے مفتی سنہ اللہ تو جب تک یہ اجازت نہیں دیں گے میں ان کے روم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دروازے پر اس کا نام لکھا ہو جب تک وہ اجازت نہیں دے گا میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اب پتاؤ مجھے اجاز نگر گوٹیا کے زندہ دل مسلمان جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر اہلِ بیت کا نام لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر نبی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر حضرتِ علی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر حضرتِ فاطمہ کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر امامِ حسن اور حسین کا نام لکھا ہوا ہے جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا نعرہ تغویر نعرہ رسالت فیضانِ پنجتنِ پاک حرسِ بہادری مفت فرقان صحاب سبحانہ اللہ جب تک پنجتن کی اجازت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تب ہی تو آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور بیدم شہوار سی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی حضرات اہلِ بیت کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ان سے بغض رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہمہ حسن پکار کے کہتے ہیں باگ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہلِ بیت باگ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہلِ بیت تم کو مزدہ نارکہ دشمنانے اہلِ بیت بے اجازہ جن کے گھر میں جبرئی لاتے نہیں بے اجازہ جن کے گھر میں جبرئی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدروسانی اہلِ بیت سبحان اللہ سبعہنا حق ہے یہ ہے اہلِ بیت یہ ہے اہلِ بیت حضرتِ علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور حضرتِ علی سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی رات روح الگ ہے روحانیت الگ ہے یہ مولا علی شیرِ خدا ہیں حضرتِ علی شیرِ خدا کو وہ مقام حاصل تھا حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کے شہزادے حضرتِ علی شیرِ خدا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امامِ حسین ایک روحانیت کی بات میں آپ کو بتا دوں وہ امامِ حسین کہ جب پیدا ہوئے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسین جنتی پھول ہے میرا بیٹا حسین جنتی پھول ہے اور پھول کی قیفیت کیا ہوتی ہے پھول ایجاد نگر میں صبح کو کھلے شام کو مرجہ جائے گا پھول بریلی میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول پیلی بھی شریف میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول جاکرامپر میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول یوپی میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول ہندوستان میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا ارے پھول پیرو نے ہندوستان کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا اور پھول جب فاطمہ کی گود میں کھلے علی کا بیٹا بن کر کے کھلے نبی کا نواسہ بن کے کھلے پھر وہ پھول مرجہ جائے گا نہیں کربلا کے میدان میں تین دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی وہ پھول مرجہ جائے گا نہیں کربلا کے میدان سے آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ فیضان امام حسن و حسین نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام یہی میرے آقا امام حسین ہیں آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو روحانیت کسے کہتے ہیں کربلا کا میدان ہے جنگ چل رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے امام حسین خیمے والوں کی نظروں سے غائب ہو گئے خیمے والوں کی نظروں سے روپوس ہو گئے خیمے والے پریشان آقا حسین کہاں چلے گئے آقا حسین کے بھائی پریشان بھائی حسین کہاں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد میں میرے آقا امام حسین نظر آئے آپ کے کاندھے سے خون کے آثار ظاہر ہو رہے تھے آپ کے جبے شریف سے پانی ٹپک رہا تھا خیمے والوں نے پوچھا آقا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اے میرے آقا حسین ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے آپ کہاں تشریف لے گئے تھے تم میرے آقا امام حسین نے فرمایا دیکھو روح کسے کہتے ہیں اور روحانیت کسے کہتے ہیں آقا امام حسین فرماتے ہیں جب میں کربلا کے میدان میں تھا میرا ایک مرید میرا ایک چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا یمن کا رہنے والا جس کا نام عبداللہ تھا حج کر کے آ رہا تھا اس کی کشتی سمندری سمندر کے اندر پانی کے بھور میں فس گئی اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا یا حسین المدد یا حسین المدد امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے اس غلام کی آواز کو سنا کہاں سمندر اور کہاں گربلا کا میدان اے امام حسین سے محبت کرنے والوں اے امام حسین سے پیار کرنے والوں اے حسین کی محبت میں آنے والوں اے اجاز نگر کے زندہ دل مسلمانوں اے اے آزم نگر کے زندہ دل مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو تم امام حسین کے غلام ہو تم حسین سے محبت کرنے والے ہو کہاں سمندر اور کہاں کربلا کا میدان میرا حسین فرماتا ہے اے میرے خیمے والوں سنو جب اس عبداللہ یمنی نے مجھے مدد کے لیے پکارا اس کی کشتی بھبر میں پھس گئی تھی میں اس کی کشتی کو نکالنے کے لیے سمندر میں گیا ہوا تھا میرا آقا امام حسین اپنے کاندھے کا سہارہ دے کر کے عبداللہ یمنی کی کشتی کو کنارے لگا کر کے آ رہے ہیں ارے مجھے کہلینے دو کہ امام حسین شہادت سے پہلے اپنے چاہنے والے کی کشتی کو کنارے پہ لگا کر آ رہے ہیں اور شہادت کے بعد میں ساری امت کی کشتی کنارے لگا رہے ہیں کنارے لگا رہے ہیں کیوں نہ کہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے حسین تیری عظمتوں کو سلام جم میرا امام حسین کربلا کے میدان سے عبداللہ یمنی کی آواز کو سن سکتا ہے تو آج آزم نگر سے ان کے غلام انہیں آواز دے رہے ہیں اے میرے آقا امام حسین اور رات کے ایک بجے کے بعد آپ کی محبت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں قیامت کا دن ہو نفسی نفسی کا عالم ہو اے میرے آقا حسین کوئی دولت کا سوال نہیں کوئی پیسے کا سوال نہیں کوئی سرمائے کا سوال نہیں اے میرے حقا امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ سے کہیں کہ ہماری بخشن کریں نعرہ التقبیر نعرہ السالات فیضان بہدر شاہ ولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آ رہے ہیں سمندر میں ان کا جہاز ان کی کشتی فسی کتنے میل کا فاصلہ ہوگا کتنی دور کا فاصلہ ہوگا یہ جو آواز لگا رہا ہے یہ بھی روحانیت والا ہے اور جس نے آواز سنی اور مدد کے لیے پہنچ گیا وہ میرا حسین بھی روحانیت والا ہے پتا چلا جسے روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ جہاں چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ اکبر روحانیت الگ ہے اور روحو الگ ہے جیسے انسان الگ انسانیت الگ آدمی الگ آدمیت الگ ایسے ہی روحو الگ روحانیت الگ روحو ایک محدود دائرے کی اندر دیکھتی ہے روحو ایک محدود مقام کی اندر دیکھتی ہے اور جسے روحانیت مل جاتی ہے جسے روحانیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ محدود دائرے کی اندر نہیں دیکھتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں دیکھ لیتا ہے زمین پہ نظر ڈالتا ہے تو تہت سرا کو دیکھ لیتا ہے یہ روحانیت کا کمال ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے روحانیت کا مقام ملتا ہے اللہ اللہ کر کے اتنا گم ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کو اللہ روحانیت کا مقام دے دیتا ہے اب دیکھو روحانیت کسے کہتے ہیں ایک مرید نے آ کر کے کہا تھا حضور ذرا یہ تو بتائیے ہم فنا اور بقا بولتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں وہ شخصیت کا نام جس سے سوال کیا گیا تھا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی اور سوال کرنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا سوال کرنے والے شمس الدین ترک پانی پتی ہیں اور سوال سننے والے جن سے سوال کیا جا رہا ہے اسے دنیا حضور مخدوم علی احمد صابر کلیری کے نام سے جانتی ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میں روح اور روحانیت کا فرق بتانے جا رہا ہوں روح کسے کہتے ہیں روحانیت کسے کہتے ہیں میرے صابر پاک کلیری نے فرمایا ابھی میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب وقت آنے پہ دیا جاتا ہے آپ گئے مفتی صاحب قبلہ نماز مفتی صنع اللہ صاحب قبلہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ نے بیچ میں جا کر کے کہہ دیا مفتی صاحب اس سوال کا جواب بتائیے اب اگر مفتی صاحب جواب نہ دیں تو تم کیا کہتے ہو ارے مفتی صاحب کو مسئلہ پتہ نہیں تھا مفتی صاحب کو مسئلہ معلوم نہیں تھا یاد رکھو جواب نہ دینا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے بلکہ جواب نہ دینا کوئی حکمت رہی ہوگی کوئی بجا رہی ہوگی کوئی ایک ماحول ہوتا ہے جواب دینے کا اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو صابر پاک کلیری نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن وہ مرید تھے خاموش رہے فرمایا اس کا جواب وقت آنے پہ میں تمہیں دوں گا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب وقت آنے پہ دیا جاتا ہے جیسے ایک صاحب ایک صاحب نے ایک عالم صاحب سے سوال کیا حضرت یہ بتائیے ان کے ذہن میں کچھ اور باتیں تھیں بیٹھ گئے ہوں گے ادھر ادھر جا کر کے ذہن میں ایک سوال آ گیا بولے یہ بتاؤ آج کل جو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم فلا ولی کے برابر میں دفن ہو جاتے یا فلا ولی کے قرب میں ہمیں جگہ مل جاتی تو ہم دفن ہو جاتے اس سے کیا ان کو فائدہ ملتا ہے ولی تو اپنی قبر میں سو رہا ہوگا ولی تو اپنے مزار میں سو رہا ہوگا ان کے وہاں رہنے سے اس کو کیا فائدہ ملے گا عالم صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب وقت آنے پہ دیا جاتا ہے ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ کے عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہی شخص ہوا کرنے لگا پنکھے سے پنکھے جو عرصے رزبی میں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے پنکھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب عالم صاحب نے فرمایا ارے تم نے ہی تو سوال کیا تھا ایک دن کہ لوگ تمنا کرتے ہیں بغداد میں دفن ہو جاتا لوگ تمنا کرتے ہیں اجمیر میں دفن ہو جاتا لوگ تمنا کرتے ہیں کہا کا ٹولا میں تحسین ملت کے برابر میں دفن ہو جاتا لوگ تمنا کرتے ہیں آلہ حضرت کے قبے کے اندر دفن ہو جاتا اس سے انہیں کیا فائدہ ملے گا مطلب نیک ولیوں کے پاس میں دفن ہونے سے انہیں کیا فائدہ ملے گا یہی تو تم نے سوال کیا تھا بولے ہاں یہی سوال کیا تھا کہا وہ تو اپنی قبر میں سو رہے ہوں گے اس کو اپنی قبر میں اس کو اپنے عامال کی سزا و جزا مل رہی ہوگی اسے اس سے کیا فائدہ ملے گا یہی تمہارا سوال تھا بولے ہاں حضور یہی سوال تھا اب عالم صاحب کا جواب سنو فرمایا یہ بتاؤ تم اس وقت ہوا کس کی کر رہے ہو بولے میں آپ کی ہوا کر رہا ہوں بتایا کیا ان لوگ جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان لوگوں کو ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے کہا لگ رہی ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہا سب کو ہوا لگ رہی ہے ان لوگوں سے پوچھا تمہیں ہوا لگ رہی ہے بولے ہاں ہم کو ہوا لگ رہی ہے اب عالم صاحب کا جواب سنو فرمایا ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کے برابر میں دفن ہو جاتا ان کی تمنا اس لیے ہے کہ میں تو گناہگار ہوں میں تو سیاہکار ہوں میں تو اسیہ شیار ہوں میں تو خطاکار ہوں میں تو لائی کے سزاوار ہوں ارے جب اللہ کی رحمت جب اللہ کے ولی کے مزار پر نازل ہو تو اس رحمت کے چھیتے گناہگار کی قبر پر بھی آ جائے اس لیے یہ تمنا کی جا رہی ہے اس لیے میں تمنا کر رہا ہوں پتا چلا اللہ کے ولیوں کی قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس رحمت کے چھیتے چاروں ترک پھیل جاتے ہیں نارے تبیر نارے رسالت لا رسول اللہ ارسے بہدر شاولی زندہ آباد لسبر حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سابر پاک سے پوچھا کس نے شمس الدین ترک پانی پتی نے ارے مرید بھی کیا شان والے تھے ایک دن نظام الدین اولیہ دہلوی نے اپنے مرید حضرت امیر خزرو کو بھیجا اور کہا جرہ سابر پاک سے مل کر کے آؤ وہ آئے اور آ کر کے ہم اثر زمانہ تھا آئے آ کر کے شمس الدین ترک پانی پتی سے ملاقات ہو گئی سابر پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے جلال بہت مشہور تھا سابر پاک کا جلال کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے وسال ہو گیا تھا سابر پاک کا تو آپ کے مزار کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ اڑ کے نہیں جاتا تھا کتنا جلال تھا جل بھن کے کباب بن جاتا تھا سابر پاک کلیری کے پاس آ کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا ان کی زبان سے نکل گیا امیر خزرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہمارے پیر کے جو مرید ہیں ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے ہمارے پیر کے جو مرید ہیں ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے سابر پاک عالم استغراق سے جب باہر تشریف لائے آپ نے جلال میں رشاد فرمایا میرا ایک مرید ایسا ہے جیسے آسمان میں چاند سبحان اللہ اس مرید کا نام شمس الدین ترک پانی پتی ہے فرمایا ایسا ہے جیسے آسمان میں چاند جب نظام الدین اولیاء دہلیوی نے سنا تو جلال میں آگئے فرمایا میں نے یہ بات کرنے تم کو وہاں بھیجا تھا اچھا ہوا سابر پاک کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلا سابر پاک مستجاب الدعوات تھے ایسے شخصیت ایسے اللہ کے ولی کے جو دائی آپ کو دودھ پلانے والی تھی جب اس دائی نے بغیر وضو کے آپ جب پیدا ہوئے تھو بغیر وضو کے ہاتھ لگا دیا تھا تو پورے جسم میں جلن پڑھنے لگی اس کے جب جلن پڑی تو پریشان ہو گئی رونے لگی بولی یہ کیا تب سابر پاک کی والدہ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں اس بچے کی ولادت سے پہلے میرے خواب میں حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ جو بچہ تیری گود میں آ رہا ہے یہ بہت جلالی ہوگا اور یہ اللہ کا ولی ہوگا اللہ اکبر سابر پاک کا جلال بہت مشہور تھا یہی شمس الدین ترک پانی پتی نے سوال کر دیا حضور فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں حضور بولتے تو ہیں لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا سابر پاک نے فرمایا وقت آنے پہ جواب دوں گا جب وسال کا وقت قریب آیا شمس الدین پانی پتی کو بلایا فرمایا سنو جب ہمارا وسال ہو جائے انتقال ہو جائے ہمیں گسل دینے کی ضرورت نہیں کفن پہنانے کی ضرورت نہیں کہا ہمارے حجرے کا دروازہ بند کر دینا سب غیب سے ہو جائے گا فرمایا میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھائے کہا حضور تب کون پڑھائے گا فرمایا ایک گھڑ سوار آئے گا اور وہ آ کر نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ اکبر سمچ الدین ترک پانی پتی کو ساری باتیں یاد تھی سابر پاک کلیری جب اس دنیا زاہری سے پردہ کر گئے حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آتی رہی اندر سے گسل کی آواز آتی رہی تھوڑی دیر کے بعد جب پانی کی آواز شانت ہوئی تو دروازہ کھولا دیکھا سابر پاک کو گسل دیا ہوا ہے اور آپ کفن پہنے ہوئے ہیں یہ ہیں سابر پاک کلیری اب اس کا انتظار ہو رہا ہے جو نماز جنازہ پڑھائے گا بڑے بڑے اولیاء لائن میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اولیاء صف میں لگے ہوئے ہیں اپنے وقت کے جید علماء صف میں لگے ہوئے ہیں مریدین صفوں باندھے کھڑے ہوئے ہیں شمس الدین پانی پتی سے کسی نے کہا ارے نماز جنازہ تو شمس الدین پانی پتی ہی پڑھائیں گے کیونکہ صبح بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہیں دوبہر کو بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہیں شام کو بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہیں خلبت میں سابر پاک کے ساتھ ہیں جلوت میں سابر پاک کے ساتھ ہیں سفر میں سابر پاک کے ساتھ ہیں حجر میں سابر پاک کے ساتھ ہیں ہر وقت سابر پاک کے ساتھ جو رہے جسے صابر پاک بڑا بڑی محبت فرمائیں اسے شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں کہا یہی تو نماز جنازہ پڑھائیں گے تب شمس الدین پانی پتی نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا بلکہ میرے پیر کا یہ کہنا ہے کہ گھڑ سوار آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا حضرات گرامی اب انتظار ہو رہا ہے اس گھڑ سوار کا دور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی جب وہ دھول قریب آئی تو دیکھا کہ گھڑ سوار ہے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے مسلحے نماز جنازہ پہ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے جب چلنے لگے اور جب گھڑ سوار کی سواری تھوڑی بڑی تب شمس الدین ترک پانی پتی نے دامن پکڑ کے کہا آپ کو پتا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کی شان ساری دنیا میں مشہور ہے یہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کا جلال ساری دنیا میں مشہور ہے آپ جن کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے کل میرے سابر کی تاریخ لکھی جائے گی کل میرے سابر کی ہسٹری لکھی جائے گی کل میرے سابر کا اتحاس لکھا جائے گا اور دنیا والے مجھ سے سوال کریں گے اے شمس الدین پانی پتی صبح کو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی دو پہر کو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی شام کو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی سفر میں تم ساتھ رہے حجر میں تم ساتھ رہے خلبت میں تم ساتھ رہے جلوت میں تم ساتھ رہے ہر وقت تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی ذرا بتاؤ سابر پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضور میں ان کو کیا جواب دوں گا کل جب تاریخ لکھنے والے مجھ سے سوال کریں گے سابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ جب اتحاس لکھنے والے مجھ سے پوچھیں گے سابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ تب میں ان کو کیا جواب دوں گا جب عدیب اپنی اپنی تاریخوں میں لکھیں گے تب میں ان کو کیا جواب دوں گا حضور یا تو اپنا نام بتا دیجئے یا چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے تاکہ میں چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوں تب ہی اس حمد سمسدین پانی پتی کے سامنے گھڑ سوار نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہا حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں حضور چار پائی میں کون لیٹا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے کون کھڑا ہے تم میرے سابر کلیری نے جواب دیا اے شمسدین تم بھول گئے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بکا کسے کہتے ہیں ارے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا اور بکا کسے کہتے ہیں یہ جو چار پائی میں تم لیٹا ہوا دیکھ رہے ہو اسے فنا کہتے ہیں اور جو سابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے بکا کے نارے تغویر نارے رسالت کرامت سابر پاک فیضان بہدور شاہ علی عرص مبارک جو سابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے بکا کہتے ہیں پتا چلا کہ جو چار پائی میں لیٹا ہے وہ روحانی روح کا جلوا ہے اور جو سابر کلیری سامنے کھڑے ہیں اسے روحانیت اسے روحانیت کہتے ہیں روح الگ ہوتی ہے روحانیت جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ جب جہاں ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ بہاں پہنچ جاتے ہیں تب ہی تو میرے گوث نے فرمایا تھا نظر تو الہ بلاد اللہی جمعہ کا خردالت ان الہ حکمت تسالی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کا مقام مقام سریعہ سے بھی بلند ہو جاتا ہے کہاں کہاں دیکھو گے روحانیت والوں کو آؤ ذرا بتاؤ مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین پر رہے اور چند جگہ تبلیغ دین جانے کرنے کا ارادہ ہوا وہاں تک پہنچ گئے اور ذرا سنو سابر پاک کلیری کو دیکھو کلیر کی سرزمین پر آپ نے اپنا قیام کیا نظام الدین اولیاء تہل بی نے تہلی میں قیام کیا آلہ حضرت نے بریلی شریف میں قیام کیا پیلی بھیت کے شہجی میاں نے شہجی میاں نے پیلی بھیت میں قیام کیا سید سالہ اور مسود غازی نے بہرائچ میں قیام کیا حضور شحمدار نے مکنپر میں قیام کیا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں آ کر کے قیام کیا پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے یہ اللہ کے ولی غوث اعظم چند مقامات کے علابہ پوری دنیا میں تو نہیں گئے تھے سابر پاک کلیری کلیر اور اس کے چند مقامات کے علابہ پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے نظام الدین اولیاء تہل بھی تہلی اور چند مقامات کے علابہ پورے ہندوستان کا تو سفر نہیں کیا تھا لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام ہے دنیا کے ہر ہر گوشے میں ان شخصیتوں کا نام ہے کون سا عیسیٰ کمال کیا تھا تو آؤ قرآن کریم کی روشنی میں سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے ایمان لاتا ہے اچھے کام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کی محبت کو ہم ان قریب پوری دنیا میں عام کر دیں گے پتا چلا یہ اللہ والے وہ ہیں انہوں نے لوگوں کو راضی نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا اور حدیث پاک ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ جس کا ہو جاتا ہے پھر اس کا نام مٹنے نہیں دیتا پھر اس کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا یہی وجہ ہے کہ غوثِ عاظم اللہ کے ہو گئے اور اللہ غوثِ عاظم کا ہو گیا پوری دنیا میں غوثِ عاظم کا نام ہے غریب نواز نے اپنے اللہ کو راضی کیا غریب نواز نے اپنے رسول کو راضی کیا اللہ اور اس کے رسول نے غریب نواز کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا پوری دنیا میں آج غریب نواز کا نام موجود ہے اور آگے سنو سابر پاک کلیری نے کلیر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا اللہ نے سابر کلیری کا نام مٹنے نہیں دیا ہر مسلمان کے دل میں سابر کلیری کا نام ڈال دیا اور ذرہن کو قریب کرو عالی حضرت عظیم البرکر چند جگہ تبلیغ دین کے لیے گئے اور پریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے دین کا کام کیا اسلام کا کام کیا سنیت کا کام کیا اللہ نے ان کے نام کو مٹنے نہیں دیا اللہ نے آج ساری دنیا میں عالی حضرت کے نام کو پہنچا دیا اور یاد رکھو یہ محبت کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں آپ سن لو یہ محبت دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کی ہے اللہ نے جب عالم اروہ میں تمام روحوں کو پیدا کیا تھا اپنے ذہن کو قریب کرنا یہ علماء سورہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شائر اسلام آصف کوسر صاحب قبلہ اور قاری غلام نبی صاحب قبلہ ان سب حضرات کی تبجیو چاہتا ہوں یہ محبت دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے اللہ نے جب عالم اروہ میں سب روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان روحوں کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دی تھی عالم اروہی میں ڈال دی تھی وہابیوں کا بہت بڑا سرگنا جسے مولوی طیب کہا جاتا ہے اس نے بھی جب اس حدیث پاک کی ترجمانی کی تو اس نے بھی ایسی ترجمانی کر دی جو ہمارے مذہب کے مطابق نکلی کہا یہ محبت پتا ہے تمہیں کیسے پیدا کی گئی کہا کیسے پیدا کی گئی کہا یہ محبت ایسے پیدا کی گئی ہے کہ جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے ان کے درمیان محبت رہی اور جب وہ دنیا میں آئے تو وہ محبت اللہ نے ختم نہیں کی بلکہ محبت قائم رہی اور جن روحوں کی پیتے ایک دوسرے کی طرف تھی جن روحوں کی پچھتے ایک دوسرے کی طرف تھی ان کے درمیان نفرت رہی اور وہ نفرت اللہ نے ختم نہیں کی دنیا میں جب تک آئے ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں اے آزم نگر کے زندہ دل مسلمانوں آج تم بہادر شاہ ولی کے عرص میں آئے ہو یہ محبت اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کی بلکہ عالمِ ارواحی میں پیدا کرتی تھی اس لئے آج تم ان کے عرص میں یہاں بیٹھے ہو ورنہ پونے دو بجے کون کس کے لیے جاگتا ہے یہ اللہ کے ولی کی محبت ہی تو ہے یہ اللہ کے ولی کا پیار ہی تو ہے یہ اللہ کے ولی کا عشق ہی تو ہے جو رات کے پونے دو بجے تمہیں یہاں بیٹھنے پہ مجبور کر رہا ہے یہ محبت تمہاری رائے گا نہیں جائے گی ارے آج تم ان کے عرص میں بیٹھے ہو جب قیامت کا دن آئے گا یہ اللہ کے ولی کہہ دیں گے مولا ہمارے عرص میں ہمارا فلا غلام رات کے پونے دو بجے تک بیٹھا تھا اے میرے پربردگار ہماری محبت کا یہ صلح دے دے ہمارے صدقے میں اس کو بخش دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محبت ختم نہیں ہوگی یہ محبت ختم نہیں ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ولیوں سے محبت کرتے ہوئے ولیوں سے پیار کرتے ہوئے پتا چلا ہمارا چہرہ غوث آزم کے چہرے کی طرف تھا ہمارا چہرہ غریب نواز کے چہرے کی طرف تھا ہمارا چہرہ آلہ حضرت کے چہرے کی طرف تھا ہمارا چہرہ حضور صابر پاک کلیری کے چہرے کی طرف تھا ہمارا چہرہ بابا فرید کے چہرے کی طرف تھا ہمارا چہرہ شاہجی میاں کے چہرے کی طرف تھا ہمارا چہرہ حضور شاہ بہادر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی طرف تھا اسی لئے آج ہم ان اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں اسی لئے ہم ان اولیاء اکرام کے مزارات پر جاتے ہیں ورنہ آپ جرہ دیکھئے کون کس کے لئے جاتا ہے کون کس کے لئے راتوں میں جاکتا ہے کون کس کے لئے راتوں میں بیٹھتا ہے اگر آج کو آپ کو میں لے کر کہ جاؤں آپ پندرہ بیس منٹ میرے گھر پہ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن کیا کیا ان اللہ کے ولیوں نے کہ پوری پوری رات ہو جاتی ہے آدمی اپنی جگہ سے ہل کے نہیں جاتا انہوں نے تو اپنے رب کو راضی کیا انہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ نے ان کی محبت کو مٹنے نہیں دیا اللہ نے ان کی محبت کو سارے جہان میں پہنچا دیا اور کیسے پہنچایا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل میں اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے وہ فرشتے پوری روح زمین پر اعلان کر دیتے ہیں ہر کونے کونے میں اعلان کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے غوث تو بغداد میں بیٹھے ہیں میرے غریب نواز تو عجمیر میں بیٹھے ہیں میرے سابر تو کلیر میں بیٹھے ہیں میرے عالی حضرت تو محلہ سعودہ گران میں ہیں میرے شہجی میاں تو پیلی بھیت میں ہیں میرے شاہمدار تو مکنپور میں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ان کا عورس آتا ہے آدمی کلومیٹر دوری سے کھچا چلا آتا ہے سو سو کلومیٹر دو دو سو کلومیٹر لوگ بیزہ لگوا کر کے بغداد جاتے ہیں لوگ اپنا پاسپورٹ بنوا کر کے بغداد جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ محبت ہے اس محبت کو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے اور یہ محبت اللہ نے دنیا میں نہیں عالمِ ارواحی میں پیدا کرتی تھی غوثِ آزم نے اپنے رب کو رازی کیا غریب نواز نے اپنے رب کو رازی کیا عالی حضرت صابر پاک نے اپنے رب کو رازی کیا جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے پیدام ہی پک جائیے پازارِ نبی میں پیدام ہی پک جائیے پازارِ نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں سبحان اللہ روح الگ ہے روحانیت الگ ہے یہ اللہ والوں کو اللہ نے روحانیت دعا یہ روحانیت والے ہیں جسے روحانیت مل جاتی ہے اللہ اس کا نام متنے نہیں دیتا ہے سارے جہان میں اس کا نام ہوتا ہے ہر جگہ اس شخصیت کا نام ہوتا ہے اب ذرا ایک روحانیت کی بات اور بتا دوں پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں ہم بریلی شریف میں رہتے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں ہمارا شہر مدینہ الاولیاء ہے ہر طرف آپ کو اولیاء اکرام کے مزارات ملیں گے ہر طرف بریلی شریف میں آپ کو اولیاء اکرام کے مزارات ملیں گے کہیں حضور قطبے بریلی حضور شہدانہ ولی کا آستانہ ہے کہیں حضور شہ شرافت کا آستانہ ہے کہیں حضور بشیر میاں کا آستانہ ہے کہیں عالی حضرت کا آستانہ ہے کہیں تاجو شریعہ کا آستانہ ہے کہیں بہادر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے اور پرانے شہر کے گلیوں میں آپ گھس جائیں تو ہر گلی کوئی نہ کوئی اقاد ہی گلی خالی آپ کو ملے گی ورنہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ضرور لیتا ہوا ہے حضورات اپنی قسمت پہ ناز کرو ہم اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں روحانیت کی ایک دلیل اور دے کر کہ آپ کے سامنے سے میں رخصت ہو جاؤں یہی بریلی شریف ہے اور اسی بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والی وہ مہان ہستی ہیں جسے دنیا سرکار مصطفی رضا خان مفتی آزم کے نام سے جانتی ہے اور مفتی آزم ہند کا دیام آپ کی طرف بہت زیادہ ہوا ہے آؤ ذرا دیکھو ادھر دورے بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں سرکار مفتی آزم ہند کی شام دیکھو شریف لے جاتے تھے آؤ ذرا بنارس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں وہاں پر ایک مولانا شہاب الدین یا ڈاکٹر شہاب الدین رہا کرتے تھے ایک وہ ہر سال عرص رضوی میں آیا کرتے تھے اس دور کی میں بات بتا رہا ہوں جس دور میں عرص رضوی اسلامیہ میں نہیں ہوتا تھا بلکہ رضا مسجد کی چھت پہ ہوتا تھا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اس لئے رضا مسجد کی چھت پہ ہوتا تھا وزرکار مفتی آزم ہند کا دور ہے جہاں ڈاکٹر شہاب الدین بنارس سے جب چلنے والے تھے تو ان کے سسر صحاب آئے بولے ڈاکٹر صحاب آپ جا رہے ہو بریلی کہا ہاں میں جا رہا ہوں کہا ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے ہم کام میں بہت زیادہ مصروف ہیں ہم کام میں بہت زیادہ بزی ہیں ایسا کرو جب تم بریلی شریف جاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہمارے دل میں خواہش ہے ہمارے دل میں تمنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرکار مفتی آزم سے مرید ہو جائیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بریلی شریف نہیں جا پا رہے ہیں کاروبار میں مشغولیت کی بنا پر ہم بریلی شریف نہیں جا پا رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم رہیں بنارس میں اور آپ ہمارا نام بلدیت کے ساتھ لکھ کر کے لے جاؤ اور سرکار مفتی آزم ہند کو جا کر کے دے دو اور سرکار مفتی آزم بریلی سے ہم کو مرید کر لیں کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے پیر کا تو یہ فرمان ہے کہ جو مجھ تک نہیں پہنچ پایا اور مجھ سے محبت رکھتا ہے مجھ سے پیار رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا مرید ہو جاتا تو اگر وہ دل میں یہ پکا ارادہ رکھتا ہے تو وہ میرے مریدوں میں ہیں اور یہ بولی مفتی آزم کی نہیں ہے بلکہ یہی بولی تو میرے سرکار غوث آزم کی بھی ہیں میرے غوث آزم نے بھی یہی فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ عبدالقادر کا مرید ہو جائے اور وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ میرے مریدوں میں ہیں اللہ اکبر طبیت و عالی حضرت نے کہا تھا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے اللہ اکبر میرے مفتی آزمِ ہند نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے چاہتا ہے کہ وہ میرا مرید ہو جاتا تو وہ میرے مریدوں میں ہیں جب یہ ڈاکٹر شہاب الدین نے کہا تو بولے ٹھیک ہے آپ میرا نام لے کر کے چلے جائیے بہت غور سے سننا پیارے مسلمانوں اب ڈاکٹر شہاب الدین جب وہاں سے چلنے لگے چار پانچ نوجوان اور آگئے محلے کے بولے ہمیں بھی بہت مستوق ہیں ہمیں بھی بڑی تمنا ہے کہ ہم سرکار مفتی آزم کے مرید ہو جائیں لیکن کام کی مشغولیت کی بنا پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں ایسا کیجئے ہمارا بھی نام لے کر کے چلے جائیے ڈاکٹر شہاب الدین صاحب نے چھے یا سات لوگوں کا نام لکھا اور ایک پرچہ لے کر کے آئے اور آ کر کے ارسے رزبی میں شامل ہو گئے تیئیس تاریخ تھی ارسے رزبی ہوا اور جب چوبیس تاریخ آتی ہے سرکار مفتی آزم ہند رات کے دس اور نو بجے کے بیچ میں جب اپنے دارو لفتا کی طرف گئے جب اپنے روم کی طرف گئے ڈاکٹر شہاب الدین نے سوچا اس وقت موقع بہت اچھا ہے لاؤ کیوں نہ میں وہ پرچہ مفتی آزم ہند کو دے دوں اور وہ حضرت مرید فرما لے جب وہ پرچہ سرکار مفتی آزم ہند کو دیا گیا کہا حضور یہ چند لوگ آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں سرکار مفتی آزم نے فرمایا لاؤ پرچہ مجھے دو جب پرچہ ہاتھ میں لیا اور پلدیت کے ساتھ ان کو مرید کیا اس لائر سے رزبی ہو جاتا ہے اب ڈاکٹر شہاب الدین یا مولانا شہاب الدین جب بنارس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جب چند دن کے بعد میں ان کے سسور صحابہ آئے اور وہ آ کر کے کہا کیا آپ نے ہم کو مرید کرا دیا کہا ہاں ہم نے مرید کرا دیا نوجوان بھی آ گئے بولے کیا آپ نے ہمیں مرید کرا دیا ڈاکٹر شہاب الدین بولے ہاں میں نے آپ کو مرید کرا دیا اپنے ذہن کو قریب کرنا ایک مہینے کے بعد جب سرکار مفتی آزمِ ہند کا دورہ ہوا ان لوگوں نے پوچھا تھا ڈاکٹر شہاب الدین سے آپ نے ہمیں مرید کرایا بولے ہاں کرایا تھا کہا کیا نو اور دس کے بیچ میں کرایا تھا بولے ہاں نو اور دس کے بیچ میں کرایا تھا کہا سنو ہم رات میں جلدی سو گئے تھے عشان کی نماز پڑھ کے اچانک ہمارے خواب میں کوئی بزرگ تشریف لائے چہرہ نورانی تھا اور ہم سے بولے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا کہو جھوٹ سے بچتا رہوں گا کہو برائی سے بچتا رہوں گا کہو چیغیبت چگلی سے بچتا رہوں گا بولے ہم نے سارے بادے کیے وہ بزرگ چلے گئے ساتھوں نے یہی کہا کہ نورانی بزرگ ہمارے خواب میں تشریف لائے تھے ارے جب ایک مہینے کے بعد میں پنارس کی سرزمین پر جب میرے مفتی آزمِ ہند ایک جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے جب آپ ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھوں لوگوں کی نظر جب میرے مفتی آزم کے چہرے پر پڑی تو ڈاکٹر شہاب الدین سے بولے ارے جو ہمارے خواب میں تشریف لائے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ برائیلی کے مفتی آزمِ ہند تھے یہی تو تھے جو ہمارے خواب میں تشریف لائے تھے ساتھوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ جب پرائیلی کے مفتی آزم کی روحانیت کا یہ عالم ہے تو بغداد کے غوثِ آزم کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کائیہی بلڑتے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ موقف موقف یہ ہیں سرکار مفتی آزمِ ہنگ اپنی قسمت پر ناز کرو کہاں بنارس کہاں بریلی کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ساتوں کے خواب میں الگ الگ جا کے ان کو مرید کر رہے ہیں یہ کس کا جلوہ ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے یہی سرکار مفتی آزمِ ہنگ ساتوں کو الگ الگ مرید کرتے ہیں کہاں کہاں تک دیکھو گے ان اللہ والوں کو اللہ نے وہ مقام اتا فرمایا وہ عظمت اتا فرمائی وہ شان اتا فرمائی کہ سرکار مفتی آزمِ ہنگ اپنے چاہنے والوں کی جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس کی چاہتے ہیں مدد فرما دیتے ہیں میرے غوث پاک جس کی چاہتے ہیں مدد فرما دیتے ہیں میرے غوث فرماتے ہیں میری بلندی کا جھنڈا تو آسمانوں پہ لہرہ رہا ہے فرماتے ہیں میری بلندی کا جھنڈا پہاڑوں پہ لہرہ رہا ہے یہ میرا غوث فرما رہا ہے تب ہی تو آلہ عذرت کہتے ہیں کہ سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے اے غوثِ آزم خجر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچہ نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا اللہ اکبر یہ میرے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے روحانیہ تتا فرمائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِ النُّ الْقُلُوبِ کان کھول کے سلو دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے دلوں کو راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے اور جسم کو الگ اللہ نے پیدا کیا روح کو اللہ نے الگ پیدا کیا جسم کو اللہ نے چار چیزوں سے پیدا کیا آگ پانی مٹی ہوا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج انہی چار چیزوں سے ہوتا ہے روح کو اللہ نے الگ پیدا کیا روح کا تعلق پروردگار سے ہے روح کا کنکشن مولا سے ہے روح ریلیٹڈ مولا سے ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو علاج ذکر خدا سے ہوتا ہے جب اللہ کا نیک بندہ ذکر خدا کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تنہائی میں ہو طبیعت کرتا ہے محفل میں ہو طبیعت کرتا ہے خلوت میں ہو طبیعت کرتا ہے جلوت میں ہو طبیعت کرتا ہے تو اللہ اللہ کر کے وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کو روحانیت اتا فرما دیتا ہے اسی لئے ایک شاعر نے کہا تھا کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدہ بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدہ بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ شریعت کی پاوندی سے ملتا ہے شریعت پہ عمل کرنے سے ملتا ہے نماز کی پاوندی سے ملتا ہے روزوں پہ استقامت سے ملتا ہے روزوں پہ دوام سے ملتا ہے زکاة کی ادائیگی سے ملتا ہے غریبوں کی مدد کرنے سے ملتا ہے فقیروں کی امداد کرنے سے ملتا ہے اللہ والوں کو جو مقام ملتا ہے شریعت پہ چل کر کے ملتا ہے اور اسی لیے سچی محبت وحی ہوتی ہے سچا پیار وحی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی اداوں کو بھی اپنانا چاہیے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلنا چاہیے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ بھی چلنا چاہیے تب ہی ہم ان کے بفادار غلام کہلائیں گے تب ہی ہم ان کے سچی اور بفادار غلام کہلائیں جائیں گے یہی وجہ ہوگی کہ قیامت میں وہ اپنے غلاموں کو دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ فلا میرا غلام آ رہا ہے اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو سمجھ لو بینہ پا رہے جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہوں گی اقبا کے نظاریں تمہارے لیے ہوں گے یہی ایک پیغام لے کر کے چلے جاؤ عرص بہادر شاہ ولی سے کہ یہ زندگی سواری دنشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سب ہی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے عامال کرو کہ روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے نماز پڑھو دلوں کو سکون ملے گا آج جتنا مسلمان حکومت وقت سے ڈر رہا ہے اگر اتنا اللہ سے ڈرے تو اللہ کا نیک بندہ بن جائے اللہ سے ڈرو مخلوق سے نہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے ساری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے استغفراللہ ربی من کلے زمبیوں واتوبو علی ایک بار میرے ساتھ کلمہ تھی ہے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیکم